اسمان لوگ ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں جاوے سے تو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں میں اس وقت میں وجود ہوں صدر ریگل چوک سرمر روڈ پہ اور میں آج آپ کو وزید کر رہا ہوں یہاں پہ سولر پینل مل رہے ہوتے ہیں اور مختلف ورائیٹیز کے اور مختلف کمپنیز کے یہاں پہ بہت بڑی مارکریٹ ہے سولر پینل کی تو ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان کے ریٹی معلوم کرتے ہیں یہ امین الیکٹرونس کے نام سے شاپ ہے یہ سولر پینل کے شاپ ہے تو یہاں پہ مختلف سولر موجود ہیں ہمارے پاس تقریبا ہر کمپنی کی ہوتے ہیں اس میں چھوٹے بڑے ون فیفٹی وارٹ سے لے کے ساڑھے سی سو وارٹ تک کا پینل آپ کو مل جائے ہمارا ایڈریس سمجھا دیلے گا ہمارا ایڈریس سمپل ہے یہ ریگل چوک پہ آپ آئیں گے اس کو سرمد روڈ کہتے ہیں امین الیکٹرونک دکان کا نام ہے تو یہ پومپلیکس سرمد روڈ شاپ نمبر ٹو این تھری تو اس طرح سے یہ ایڈریس ہے ہمارا یہ بھائی گا کون کون سے پھلن ہے آپ کے باس دیکھیں یہ ساڑھے چارسو وارٹ کا پینل ہے یہ ساڑھے چارسو وارٹ کا پینل ہے اس کو مولو پرک ہاف کٹ کہتے ہیں ساڑھے چارسو وارٹ کا پینل ہے اور یہ جو ہے یہ یعنی کہ کتنا لوڈ اٹھا سکتا ہے دیکھیں یہ سسٹم کی کیپسیٹی کے اوپر ڈیزائن کرتا ہے ویسے تو یہ ساڑھے چارسو وارٹ کا پینل ہے اب کسٹمور اپنی جب نیڈ بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ لوڈ ہے مجھے یہ چلانا ہے اس حساب سے پھر ہم ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم نے ساڑھے چارسو وارٹ لگانا ہے پانسو چالیس لگانا ہے چھے سو لگانا ہے تین سو تیس لگانا ہے اس حساب سام اس کو اسی ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ حمومن تین کلو وارٹ پر تقریباً آٹھ پینل لگتے ہیں اور کوسٹ تقریباً ٹوٹل سسٹم کی پانس تین لاکھ اور تقریباً چالیس بیالیس ہزار روکہ آتی ہے اور یہ ایک پلیٹ کتنے کی ہے ایک پلیٹ اس ٹائم یہ ساڑھے تیز ہزار روپے کی ہے وارنٹی اس کی ٹینی ارز ہوتی ہے کمپنی کی ہوتی ہے وہ آپ لوگ بھی نہیں کمپنی کی ہوتی ہے ہم لوگ تو ایمپورٹر نہیں ہے نا اس کے منفیکچرر ہیں جو کمپنیاں ایمپورٹ کر رہی ہیں یہ ہی زیادہ ترلیوز ہو رہی ہوتی ہے یہ ساڑھے چار سو وارٹ کا پینل ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ون ففٹی ہے یہ چھوٹے پینلوں میں چھوٹے یوزوج میں آتا ہے جس نے ایک بیٹری چارج کرنی ہے کوئی ڈی سی بلپ ڈی سی پنکھے اس طرح کی کوئی چیز چلانی ہے یہ ون ففٹی اس میں کام آتا ہے یہ کون سی کمپنی کا ہے یہ لینو کا آتا ہے مختلف برینڈ کے آتے ہیں دس بارہ برینڈ ہیں یہ انفلیکس کا ہے اس کی وارنٹی پانچ سال ہوتی ہے اور یہ نو ہزار دو سو روپے کا ہے اس کی وارنٹی پانچ سال ہوتی ہے یہ ٹو ٹوئنٹی ہے یہ دو سو بیس وارٹ ہے یہ اسکائے سن کا ہے اسکائے سن کا ہے تقریباً یہ دس ہزار پانچ سو روپے کا ہے اس کی وارنٹی بھی تقریباً پانچ سال ہے اور یہ بھی مونو مونو کہلاتا ہے یہ 540 وارٹ ہے 540 ہے یہ تقریباً 6 کلو وارٹ کے اندر 12 پینل لگتے ہیں تقریباً complete system with batteries 658 کا پڑتا ہے تقریباً ایک پلٹ اسٹینگ یہ 31,200 روپے کی ہے یہ بھی 150 ہے یہ 180 ہے 180 وارٹ ہے یہ بھی مونو ہے اس کی بھی 5 سال وارٹی آتی ہے تقریباً اس کی 5 سال وارٹی ہے تقریباً 9000 روپے کا یہ بڑھتا ہے یہ بھی یہ ہے اس کے علاوہ یہ اندر ہے یہ وہی ہے یہ بھی 540 ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو پینل ہے یہ 410 میں 435 میں 400 425 میں آتا ہے یہ 425 ہے اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ sizes تو بہت سارے ہیں اس کے اندر لیکن یہ کسٹمر کی اپنی نیٹ ہوتی ہے کہ میں جو ہے ان کا لوڈ کیا ہے اور جگہ کی کیا ہے تو بہت سی چھتے کسی کی چھوٹی ہیں کسی کی بڑی ہیں اس حساب سے ہم یہ design کرتے ہیں فارمولا وائز اور ریٹ وائز تقریبن کوسٹنگ میں ایک ہی بیٹھتا ہے ساڑھے چار سو لے لیں 540 لے لیں چھ سو لے لیں ہاں تین سو تیس کیونکہ مونو پرک میں نہیں آتا تو وہ آپ کو تھوڑا سستہ ملتا ہے لیکن افیچینسی اس کی تھوڑی سی کم ہے نورمل پولی گی اب جو ٹائم ہے وہ یہ مونو پرک ہافٹ کا چلنا ہے یہ سمپل مونو ہے یہ سمپل مونو ہے دیکھیں اس میں سینٹر میں ہافٹ نہیں ہے مونو پرک یہ ہے یہ سمپل مونو پیچھ میں ہوگا اوپر سے نیچے تک ایک جیسا ہوگا اور اس میں جو یہ دیکھیں سکوائر ہے یہ ثابت ہے پورے سکوائر ہے اس میں کٹ ہے مونو پرک ہافٹ ہے ہاں تو اب جو موڈیول آ رہے ہیں لیٹس جو موڈیول ہیں وہ یہی ہیں مونو پرک ہافٹ کے اندر چل رہا ہے یہ کیونکہ آپ نے بتایا تھا یہ والا آپ کو اکیس مانسو کا پڑتا ہے یہ چار سو پچیس ہے یہ بڑا دوسرا عرقہ ہے یہ وہی آپ کا 540 ہے جو بھار آپ نے دیکھا یہ وہی چیز ہے تو اب مختلف سائز کے حساب سے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی کوسٹنگ میں اتنا فرق نہیں ہے یہ تو ہم ڈیزائننگ اسی ٹائم کرتے ہیں جب کسٹمر کی نید ہوتی ہے یہ پانچ سو پچیس ہے اس میں سیل سوڑے سے کم ہوتے ہیں تو یہ سائز تقریبا اس کا 43 سے 87 ہی ہے لیکن سائز اس کا فرق ہوتا ہے اب آپ سب سے بڑا دیکھیں وہ رکھا ہوا 640 میں بھار ہاں ادھر آجیں سب سے بڑا یہ ہے 640 یہ کہیں یہ ہے 640 یہ 640 ہے یہ بھی ہاف کٹ ہے یہ سنگل پیس کی پیکنگ کے اندر ہے تقریباً یہ ایک پیس آپ کو 38500 بیلو پڑتا ہے یہ 38500 بیلو پڑتا ہے یہ بھی وہی ہے یہ سب سے بڑا یہ ہے اس ٹائم 640 اب موڈیول اس میں دو قسم کے آ رہے ہیں ایک جو ہے سنگل گلاس ہوتا ایک ڈبل گلاس ہوتا ڈبل گلاس میں یہ ہوگا فرنٹ اور بیک دونوں جگہ سے کام کرے گا ڈبل گلاس جو فرنٹ سے بھی کام کرے گا بیک سے بھی کرے گا یہ ان لوگوں کے لئے فیزیبل ہے جو فلور کے اوپر لگاتے ہیں اپنا سسٹم جو فلور کے اوپر لگاتے ہیں ان کے لئے زیادہ کارامہ ہے اور یہ جو جیوالا تھا یہ بھی بہن سائد ہے جی جی یہ بھی یہی ہے یہ سارے بہن سائد ہیں ہاں زیادہ تر رننگ آئٹم جو ہے اسٹ ہیں 540-535 تو اسی لئے ابھی زیادہ تر اس کا ہی جو ہے ڈیمانڈ زیادہ آ رہی ہے جن کے بعد چھتوں پر جگہ کم ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پینل بڑا ہو کم کم کونٹٹی کم لگے اور ہمارا یوزیز زیادہ ہو جائے چھوٹے میں چھوٹا ون ففٹی ہے اور بڑے سے بڑا چھے سو چالیس تو اس طرح ہے مختلف سائزز کے ہیں یہ انوٹر ہے یہ انوٹر ہے 6 کلو وارٹ کا انوٹر ہے یہ فرونس کا ہے 6 کلو وارٹ کا انوٹر ہے تو اس کے اندر جو ہے بہت سارے موڈل آتے ہیں وارنٹی ان کی فائی ویرز ہوتی ہے ٹو پلس تھری اور یہ ٹچ سکرین کے اندر ہے یہ سولر ہائی بریڈ انوٹر کہلاتا ہے اور اس کے لئے جو ہم بیٹرییں یوز کرتے ہیں وہ رکھیں بھی ریٹ کلر کی فیونکس کی جی جی فیونکس کی بیٹری آئیں یہ ٹی ایکس پچیس سو ہے بارہ وولٹ ہے دو سو تیس امپیار ہے اور اس کی وارنٹی آتی ہے یہ بیٹرییں اس کے ساتھ لگتی ہیں یہ تقریبا اس ٹی امپیار ہے یہ تقریبا اس ٹی امپیار ہے اچھی سو والی یہ اس کے سٹینڈ ہے جس پہ پینل لگایا جاتا ہے یہ رکھے میں سٹینڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے سٹینڈ ہے جو لگایا جاتے ہیں اس میں سسٹم میں یہ اس کے سٹینڈ ہے کمپلیٹ سولوشن ہمارے پاس ہے یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ نائنٹی تھاوزن کا ہے چھے کلو وارٹ کا انویٹر ہے ان کے تین چار موڈل آتے ہیں ٹچ سکرین ہے ٹچ سکرین کے اندر آتا ہے نیا موڈل ہے ہائی بریڈ ہے اور یہی لینٹے سٹب بھی چل رہا ہے فیلال ان کی وارنٹی بھی اچھی ہے اور یہ اس کی فائی ویرز ہوتی ہے ٹو پلس تھری کہتے ہیں اسے اور دو سال جو ہے کمپنی ٹوٹل فری سرویز دیتی ہے اس کی تین سال کے اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس میں پرزہ اگر کوئی لگے گا تو اس کے پیسے لیتی ہے کمپنی باقی فریز اس کو کر کے دیتی ہے یہ سکرین کے کتنے ہیں یہ لوڈ زیادہ ہری لوڈ کے لیے یہ چھے کلو وارٹ ہیں ہم موڈباً سمجھ لیں کہ اگر کسی کا اگر پانسو گس کا مکان ہے تو تقریباً چھے کلو وارٹ کا ایک سسٹم ان کے لیے چھوٹی ایڈلٹی کے لیے یہ پانی کی موٹر ایک فریز ایک ایسی ان کے لیے چل جاتا ہے ایسی بھی چل جاتا ہے ایک ایسی ایک فریز کچھ لائٹ ہے کچھ پنکھ ہے پانی کی موٹر حضب ضرورت آئرین واشنگ مشین یہ چیزیں گھر میں ایک اچھے گھر میں چھے کلو وارٹ کا سسٹم اگر ایک آف گریڈ بھی آپ لگاتے ہیں تو بل میں آپ کے ستر پرسنٹ تک کمی آتی ہے اس میں تو یہ چھے کلو وارٹ ہے تقریباً سکھ سفٹی ایٹ کا پڑھتا ہے باقی ریٹ میں ویرییشن ہے مارکٹ کے حساب سے آج کل ڈیوٹیز کا تھوڑی سا معاملات چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ریٹ میں ویرییشن ہوتی ہے آگے پیشے بلکل ہوتے ہیں اس سے چھوٹا سسٹم جو ہے وہ تین کلو وارٹ کا ہے تو وہ بھی اسی کمپنی میں مل جاتا ہے تقریباً وہ آپ کو تو وید بیٹریز دو لاکھ پچیس سبیس ہزار بیگا بیٹھتا ہے اس میں جیسے آپ نے ساڑھے چار سو وارٹ سب سے شروع میں دکھایا اس طرح کے آٹ پینل اس میں لگتے ہیں اور جو کسٹم آر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جگہ کی درہ کمی ہے تو ہم وہاں پہ 540 کے چھے پیس انسٹال کرتے ہیں تاکہ اس کا چھے کلو وارٹ کا سسٹم بھی بن جائے انوٹر بھی لگ جائے تو یہ چھے کلو وارٹ کے اندر چار بیٹرییں لگتی ہیں چھوٹا سا ایک باکس نہیں ہے جو ہم نے آن لائن ڈیلیوری کر دیا تو اس کے لئے کسٹمر کو ہم یہ ہی انگیز کرتے ہیں کہ آپ یہاں ہمارے پاس آئے اپنی مرضی سے ساری چیزیں دیکھ لیں کیونکہ آئٹم بڑا ہے ہمارا بھاری ہے اس کی لوڈنگ ان لوڈنگ مشکل ہے تو ہم کسی سائٹ پہ اس کو بھیج دیں کسٹمر کے فون پہ اس کو نہ سمجھ میں آئے بولے یہ نہیں مجھے یہ چاہیے تھا تو ایک تو پھر ٹرانسپورٹیشن ہمیں پڑھ جاتی ہے اس کے بات سب سے بڑا پروگلم اس کو اتارنا اور چاڑھانا ہے کیونکہ یہ ہیوی موڈیولز ہیں اکتیس کلو باتیس کلو کا ایک پینال ہے بڑا والا تو ہم آن لائن ڈیلیوری نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ کہ اس میں بہت سارے آئٹم ہیں خالی پینال نہیں ہے ایک باکس ہو تو ہم اس کو بھیجوا دیں بہت ساری چیزیں اسٹینڈ کا گیج کسٹمر یہاں آکے بہت خوبی خود چیک کر لے پینل چیک کر لے انوٹر چیک کر لے اگر اس میں کوئی ردو بدل کرنا ہے تو وہ کر لے چوائش کسٹمر کے پاس آگئی تو بے شک وہ جائے پیشے سے ہم دیلیوری کراتے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ آئٹم ہمارا آن لائن ڈیلیوری والا ہے نہیں ہاں بہت سے لوگ ہم کو آج کل جو ہے وہ کامپیٹ کرتے ہیں کہ کہ ہم نے نیٹ پہ دیکھا تھا ہمیں اتنے کا مل رہا ہے یہ مل رہا ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نیٹ پہ جن لوگ نے کچھ ریٹ پرانے لگائے میں اور اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈال کے وہ لوگ گھول گئے تو اس کو برائے مہرمانی اس کو اپگریٹ کریں کیونکہ ہمارے لیے ان کو جواب دینا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہ لوگ تو بہت سے لوگ ہیں چلتے بھرتے اور وہ ساری چیزیں یوٹیوب پہ بناتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں لیکن آپ اس کے ریٹس کو بار بار یہ شروع میں بتائیں کہ ریٹس میں وریشن ہوتی ہے اب ایک کسی نے دو سال پہلے ویڈیو ڈالی ہے اور اس کو ریٹ کو یا کسی کمپنی نے بہت سارے نام ہیں جو ان لائن ویب سائٹ آج کل لوگ بیچ رہے ہیں سامان مختلف قسم کا ان سے یہ گزاری سے کہ ریٹ کو چینج کریں کیونکہ کسٹمر یہاں آتا ہے اور آپ کے سنیپ شوٹ ہمیں دکھاتا ہے کتنے کا تو یہ لوگ دے رہے ہیں جب کسٹمر وہاں جاتا ہے وہ اس کو گھتے ہیں سوری سر آؤٹ آف سٹاک تو ان چیزوں کو کریں تو ایسا کوئی اس کا وہ ہونے چاہیے کوئی اس کو بھی چیک اپ کریں کیونکہ آپ گریشن ہوتی ہے ریٹوں میں روز کے ساپ سے ہوتی ہے تو ریٹ میں پروبلم آتی ہے اس لیے ہم کسٹمر کو جاتا ہے آپ یہاں آ جائیں تو مارکٹ بھی دیکھیں آپ کو نیٹ پہ اگر کسی نے کوئی ریٹ دیئے ہیں آپ یہاں مارکٹ آئیں دیکھیں چار دنگانے دیکھیں اگر آپ کو ریٹی سمجھ میں آج ہے پھر ہم سے لیں یہ ہے